بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم میں آپ کا ڈیٹر محمد طارق اسلامیات کا ڈیٹر ہوں اور جو ہمارے لکھوں ہی ہے وہ ہے تفصیلی سوال مبتی زکاة کیمیت بہار فزیل ہے آج ہمیں پڑھنا ہے یہ تفصیلی سوال ہے اور یہ فینل ایزم کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے اور کئی لفعہ یہ پیپلز کے اندر آ چکا ہے پہلے لفعہ زکاة کیسی عبادت ہے اس کا پہلے لفعہ ہم اس پر سے پوائنٹ بناتے ہیں یہ بطور انسیلیوشن میں آسکتا ہے اور بطور شارکوشن میں بھی آسکتا ہے زکاة کیسی عبادت ہے زکاة مالی عبادت ہے بیڑا عبادت دو قسم کی ہے مالی اور بدری ایسی عبادت جس کا تعلق انسان کی جسم سے ہو اس کا ہم بدری عبادت کہتے ہیں جیسے کہ نماز روزہ وغیر اور دوسری قسم ہے زکاة مالی عبادت تو مالی عبادت کونسی جیسے زکاة ہو گئی یہ مالی عبادت ہے اس کا تعلق انسان کی جسم سے نہیں ہے بلکہ مال کے ساتھ ہے اور تیسری قسم آتی عبادت کی جو بدری بھی ہے اور مالی بھی ہے اور وہ ہے حج حج میں آپ کو سرمایہ بھی حج کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے جسم کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے اس لیے وہ دونوں اس کے اندر چیزیں شامل ہیں وہ حاج جو ہے مالی عبادت بھی ہے اور بدری عبادت بھی ہے تو زکاة یہ مالی عبادت ہے تو یہ قرآن میں جو حکم ہے اللہ کا اگر نے قرآن کا جاندھ سکر دیا ہے یہ بطلہ ہے کہ ایسا قرآن میں کہا گیا تو آپ کی مسئلہ مالی عبادت ہے اے لوگوں تم پر نماز فرد کرتی گئے اور نماز ٹائم کرو مالی عبادت سکر اور زکاة عطا کرو تو اس کی فردیت پرانے پاس اس سابد ہے جس طرح عزیز طلابہ نماز اپن فرد ہے اسی طریقے سے زکاة بھی ہم پر فرد ہے اور جیسے دلستہ لیکسز کے اندر میں نے یہاں پر آیا کہ زکاة کب فرد ہوتی ہے ایسے مال پر جس پر سکار خزر گیا ہو اور وہ نسا کو بھی پہنچ جاتی ہے اور اس مندقات کیا ہوگی ہے فرد ہو جاتی ہے اور اس طرح فائن ہے ہمارا جو ہے زکاة اللہ پر قرض اب دیکھیں گے جو مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی کی رضا کی خاطر اللہ کی خشدودی کی خاطر اللہ تعالی اس مال کو اپنے پر قرض کراتے ہیں اور فرماتا ہے سپران کا اندر اللہ تعالی فرماتا ہے ماندللللہ فردن حسنہ کون ہے جو اللہ تعالی کو قرض دینا چاہے اللہ تعالی تمہیں اس قرض کا بدلہ تمہیں حطا فرمائے گا اور اگائیت کے اندر آیا از آسم متعافہ میں اس کو تبھی ہونا بڑھا چڑھا کر تمہیں پیر واپس کروں اللہ تعالی اس کو دنیا میں بھی واپس کرتا ہے یہ نہیں کیا دنیا میں مال کے رواس کو اس نے پر قضا دیا ہے اور آفت میں نہیں اس کا بدلہ اللہ تعالی کیا کرنے گا حطا فرمائے گا تو جیسے اکناب کے لئے ذکر کیا گیا جبکہ مسلمان اپنے ماد اور دولت کو اللہ کی نیوت کو اللہ تعالیٰ کی دیوی نیوت کو اللہ کی رہن میں قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کچھ ہوتا ہے اور اس سے فرماتا ہے کہ میں نے تمہارا مار جو ہے اپنے اپنے گھر کھلے لیا اور معدہ کرتا ہے کہ میں اس کو کئی منا پڑھا اور تمہیں کیا کروں گا واپس کروں گا اسلام میں جو ہے زکاة دیدے کا بہت بڑا سواب ہے اگر کوئی شخص زکاة دیتا ہے تو اس کی زکاة مال کے اندر برکت پہلا ہوتی ہے اس کے مال میں مال بڑھتا ہے اب اس کے مقاملے میں سود ہے اگر کوئی شخص سود پہ دیتا ہے یا لیتا ہے اس سے زیادی طور پر مال بڑھا ہے لیکن اللہ کے نزدیق وہ مال کم ہو رہا ہوتا ہے اور زکاة اس کے مقاملے میں ہے اگر کوئی شخص زکاة دیتا ہے تو دہلہ تو یہ لگنا ہے جس کا مال کم ہو رہا ہے لیکن اللہ کے بدیق اس کا مال کیا ہوتا ہے بڑھ رہا ہوتا ہے تو زکاة دینے سے بہت بڑا عجر ملتا ہے اور مال پاک ہوتا ہے مال کے عجر برگت پیدا ہوتی ہے اور اگر جو شخص زکاة ادا نہیں کرتا تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب پہنیت پرانے باہر کرنے ذکر فرمائی ہے فرمائیہ واللہ دین جانتی دون نظام و حفیث عجر و حفیث عجر و حفیث عجر جو لوگ اپنے مال کو جور جور کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خط نہیں کرتے تو ان کو کہہ دو فوشی ادا من علیم اور ان کیلئیت تر بنا کر عذاب ہے تو مال زکاة کا مال خرچ کرنا اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ زکاة کہلاتا ہے اور صدقات بلاتا ہے زکاة مال خرچ کرنا کی دو قسمیں ہیں ایک ہے نفلی اور ایک ہے واجوی زکاة فردی واجوی صدقات ہے اور جو نفلی ہے وہ عام ہے آپ کسی دن میں خیرات اور صدقات کرتے ہیں ان کا بجھ کر اللہ تعالیٰ قرآن کا تظنہ دیا انہم صدقال مصفرہ و مساجن یہ عام نسلس ود صدقات کے بارے میں ہے کہ یہ آپ ان لوگ کو یہ زکاة دے سکتے ہیں دوسری بار بڑھا آگے ہے زکاة کے معاشر کی اہمیت کہ ہم جن لوگوں کو زکاة دیں گے ان پر زکاة کے کیا سرات مرتب ہوں گے اگر ہم کسی غریب کو مفلس کو معتا جو زکاة کماؤ دیتے ہیں تو اس کے حالات جو ہیں اس کے اندر پہندری آئے گی اور اس کی اوپر اور افلاس کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور پھر نمبر دو زکاة کے رکم سے ہم قومی بہبود کے خلاحی کاموں پر بھی اس کو خط کر سکتے ہیں جس سے عام معاشر کی طور پر جس سے لوگوں کو فائدہ ہو جیسے روڑ بنانا نلکہ لگانا اور اس طرح کی تئی ایسے نفائی کام ہسکتال بنانا تعلیمی دارے کھوڑنا بغیر اگران کی مطمئن پر بھی ہم اپنا زکاة کا مال خط کر سکتے ہیں اور کیا ہوگا اس کے بعد زکاة کے ذریعے امیروں پر جنوں سے غریب لوگوں کی ہم تردی پیدا ہوتی ہیں اور اس طرح غریبوں کے جنوں میں امیروں کو احترام بڑھتا ہے اور زکاة دینے سے آپس میں بہمی محبت اور مینکنیکل فتر بڑھتی ہے اور پھر چونتھا پونٹ یہ ہے زکاة کے ادائی سے دیکھیں اللہ نے کہا یہ آیت آنے چلتی ہے تو اس کے اندر بھی حالی تعالیٰ نے انسان کی معبولتی جو ہے مال دولت کراتی ہے اور انسان کے دل کے اندر یہ حرص اور دالت ہوتی ہے کہ میرے پاس زیادہ مال جمع ہو تو جب انسان اپنے مال میں سے زکاة ادائی رکھتا ہے تو اس کے دل سے یہ لالت حیث اور تمہا جو ہے مال کے بڑھتی کی وہ کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو بیٹا یہ آنے مارا کسی کی سوال تھا زگاہ کے ادیت اور خدیلت کیا مفضیت اس کے بارے میں ہمیں نے بڑھا ہے اگر کوئی بات سمجھنا آئی ہو تو بیٹا آپ مجھے ورسپ نہیں کر سکتے ہیں آئیہ آپ مجھے میرے نمبر پر آپ نیک پیسل بھی بھی بے سکتے ہیں بسلام